نظرین اکرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص کی عمال برے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو عذاب اور تکلیف میں مبتلا کرتا ہے مولا علی کا قول ہے جو شخص اخلاص نیت سے کام کرتا ہے وہ اپنے مطلب کو پہنچ جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں جس نیک شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے نظرین اکرام مولا علی فرماتے ہیں جو شخص دیانت سے کام کرتا ہے وہ ایک مضبوط قلعے کی پناہ میں محفوظ رہتا ہے اور آپ فرماتے ہیں جو شخص اچھے عمال میں کوتاہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غم اور فکر کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں جو شخص علم کی مطابق عمل نہیں کرتا وہ کمیاب نہیں ہو سکتا اور آپ فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اچھا عمل ہے حضرت علی کا قول ہے علم پر اگر عمل نہ ہو تو وہ انسان کی حق میں اچھا نہیں ہے اور عمل میں اگر اخلاص نہ ہو تو خاکو غبار ہے اور آپ فرماتے ہیں گناہوں پر خوش ہونا گناہ کرنے سے زیادہ برا عمل ہے ناظرین اکرام مولا علی فرماتے ہیں جو شخص اکثر خوش آمد کرتا رہتا ہے کوئی شخص اس کی اصل اور اس کے کردار کو معلوم نہیں کر سکتا اور آپ فرماتے ہیں خوش آمد کرنے والا برباد ہو جاتا ہے مولا علی فرماتے ہیں نیک عمال خیر خواہ ساتھی اطاعت الہی اور لوگوں سے نیک سلوک کرنا نہایت منافع بخش تجارت ہے اور آپ فرماتے ہیں نئی سے نئی نیکی کرنا ایک قسم کا اچھا عمل ہے مولا علی فرماتے ہیں علم کا فائدہ عمل ہے اور خواہش نفس اکل کی تشمن ہے اور آپ فرماتے ہیں علم پر عمل کرنا کمال نعمت ہے اور معرفت الہی انتہائی مقصود ہے مولا علی فرماتے ہیں علم پر عمل کرنے والا گویا ایک اچھا انسان ہے اور آپ فرماتے ہیں سچ ایک بہترین عمل ہے حضرت علی کا کول ہے نیک عمل انسان کا نہایت اچھا جانشین ہے اور آپ فرماتے ہیں نیک عمل کمانا آلہ درجہ کی تجارت ہے نظرین کرام حضرت علی کا کول ہے کمینے کے ساتھ بھلائی کرنا نہایت برا فیل ہے اور آپ فرماتے ہیں نیک عمل کا اچھا بھل ہے اور نیک عمل کرنا آلہ درجہ کی نیکی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نیک عمل کے برابر کوئی تجارت نہیں اور خیر خواہ دوست جیسے کسی شخص میں مہربانی اور شفقت نہیں مولا علی فرماتے ہیں کنات بڑا خزانہ ہے اور موجی بے تعریف ہے اور آپ فرماتے ہیں عمل کا مدار اخلاص پر ایمان کا مدار اس نے یقین پر اور اسلام کا مدار صداقت زبان پر ہے ناظرین اکرام گناہوں سے معافی ملے کی رزق بڑھ جائے گا اور گھر میں برکت ہوگی اگر تم اس تسبیح کا ورد کرتے ہو ناظرین اکرام اگر اللہ سے معافی کی طلبگار ہو گناہوں کی معافی چاہیے تو کسرت سے نفل نمازوں کا احتمام کریں اور قرآن کی تلاوت کریں یا توابوں اور استغفار کا ہر وقت ورد کریں اگر آپ ہر نماز کے بعد اس کا ورد کرتے ہیں یا ہر نماز کے بعد ان دونوں کی ایک تسبیح کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ گناہوں کی معافی ملنا شروع ہو جائے گی رزق بڑھ جائے گا اور گھر میں برکت ہو جائے گی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکت عطا فرمائے امید ہے ایم جو پروڈکشن کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے آپ کی ساری دلی جائز خواہشات پوری ہوں آپ کے مال میں اضافہ ہو آپ کے مال میں برکت ہو آپ کی اولاد نیک ہو آپ کی دلی خواہشات پوری ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ آپ دوسروں کو دینے والے بن جائیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ